المنار المنار اے عمین علم و فم اے حقمتوں کے انجمن تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا الطباعہ اللہم ارنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابہ اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد اللہم بارکتا على إبراهیم وعلا آل محمد ہماری جو کتاب ہے اس کا دوسرا مبحث ہم پڑھ رہے ہیں یعنی دوسری بحث اس سے پہلی والی بحث جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اس کی ربوبیت کے بارے میں اس کی علوہیت کے بارے میں اور اس کے اسمہ و صفات کے بارے میں تو مفصل بحث اور اس میں انہوں نے تقدیر کے کچھ مسائل کو بھی ڈسکس کیا تھا کیونکہ تقدیر کا تعلق اللہ کی علم کے ساتھ ہے اور اللہ کا جو علم ہے وہ اس کی صفت ہے تو دوسرا جو مبحث ہے وہ ہے یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسارت پر مصنف نے کلام کیا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عَبْدُهُ الْمُصْتَفَىٰ وَنَبِيُهُ الْمُجْتَبَىٰ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ تو اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی اس کے بعد وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنبِيَا یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ دین کی ضروریات میں سے ہے یعنی ضروریات دین اس کا منکر کافر ہے اور اس میں تاویل وغیرہ کی بھی گنجائش اس کے بعد وَأَمَامُ الْأَتْقِيَا آپ تمام پرہیزگاروں اور متقین کے امام ہیں وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ اور تمام پیغمبروں کے آپ کیا ہیں سردار اس پہ بھی ہم نے بات کی اور اس پہ میں نے بتایا وہ تفصیل سے وہ جو حدیث حدیث میں آیا ہے کچھ آ حدیث میں ہے کہ وہ مجھے باقی پیغمبروں پر فضیلت مد دو اس سے کیا مراد ہے اور وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں تو میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حبیب سے اونچا درجہ ہے کھلیل کا تو پچھلی کلاس میں ہم نے جو محبت کے دس درجے ویان کی ہیں علامہ نے الْعَلَاقَةَ السَّبَابَ وغیرہ وغیرہ تو ان میں سے جو آخر کا درجہ ہے وہ الْخُلَّا ہے تو اس پہ ہم نے بات کی تو اس کے بعد مصنف رحیمہ اللہ فرماتے ہیں بڑا اہم جملہ ہے یہ فرماتے ہیں وَقُلُّ دَعْوَ النُّبُوتِ بَعْدَهُ فَغَيُّنْ وَحَوَا ٹھیک ہے تو اس پہ بات کرنے کی مزید ضرورت کیونکہ اس پہ ہم جب ہم نے ختمی نبوت پہ بات کی تھی تو اس پہ ہم نے تا بات کی تھی تو امام تحاوی رحیمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وَقُلُّ دَعْوَ النُّبُوتِ اور قُل میں نے کہا کس کے لیے آتا ہے تَعْتِلِ الْأُمُومِ اگر آپ اصول فق انشاءاللہ پڑھیں گے اصول فق کے جو ماں بحث پڑھیں گے اموم کی جو ماں بحث پڑھیں گے تو اس میں آپ پہلے دیکھیں گے جو الفاظ الْأُمُوم ہیں ان میں سے جو پہلا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ قُل ہے یعنی اس میں ہر کوئی آ جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں قُلُّ نَفْسٍ ذَائِكَةُ الْمَوْتِ تو یہ جو قُل ہے اس میں استثناء یہ امومی طور ہے تو اسی طرح قُل ہر دعوَ النُّبُوتِ نبوت کا ہر کوئی دعویٰ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس میں قُلُّ دَعْوَ النُّبُوتِ بَعْدَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ ہے فَغَيُّن وَحَوَا وہ کیا ہے؟ ایک تو غَيُّن ہے اور کیا ہے؟ حَوَا الْغَيُّ وَالْحَوَا گئی کے معنی ہیں گمراہی کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ ہے وہ گمراہی ہے اور اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے گمراہی جو ہے اس کے درجے ہیں اس کے مداریج ہیں گمراہی کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ کفر ہے نا الْكفر یا جس کو آپ شرک بھی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کفر ہے شرک کرنا یہ گمراہی کا سب سے اونچا درجہ ہے اس سے اونچا درجہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ ارتداد ہے نا یعنی کفر سے بھی اونچا درجہ ہے وہ ہے الْارتداد ارتداد کہتے ہیں مرتد ہونا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر سے اس کو چھوڑنا تو یہ کفر سے بھی یہ بھی کفری ہوتا ہے یہ کفر سے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی لیکن اس میں زیادہ شدت ہوتی ہے کفر سے زیادہ یعنی آپ نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کو ترق کیا تو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں آپ سے بتایا تھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے یہ گمراہی ہے لیکن کونسی گمراہی سب سے اونچے درجہ کی گمراہی یہ کفر ہے لیکن سب سے اونچے درجہ کا کفر جس کو آپ ارتداد کہتے ہیں تو اسی لئے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ ہے وہ گمراہی ہے اور وہ ارتداد ہے اور وحوا اور نفس پرستی ہے نفسانی خواہشات یعنی اس کے لئے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے نہ تو نقلی دلیل ہے نہ تو عقلی دلیل ہے اس کے بعد ایک اہم بحث مصنف نے اٹھائی ہے تو اس پہ انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں بات کریں گے وہ فرما تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنات اور تمام مخلوقات کو خصوصاً انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیج ہے آپ کو مبوس کیا ہے اور اس کے بعد بالحق والہدہ حق اور ہدایت کے ساتھ وبن نور وزیع اور نور اور روشنی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو جملہ ہے وہو المبوس الى عامت الجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعصت ہے آپ کو جو بیجا گیا ہے وہ تمام جنات کی طرح بیجا گیا ہے اس میں اس بات پر قرآن و حدیث سے بہت ساری دلیلیں ہیں ہم مختصراً کچھ دلیلوں کا ذکر کریں گے مثلاً یہ جو ایک دلیل ہے یہ بہت مضبوط دلیل ہے سورة الاخقاف میں یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام یہ جب سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو رسول اللہ علیہ السلام وہ وادی نخلا میں جب رسول اللہ علیہ السلام غالباً تغیف سے واپس آ رہے تھے تو وادی نخلا میں آپ نے آپ نے قیام فرمایا تھا ایک جگہ تو آپ نے قرآن پڑھا تھا قرآن کی تلاوت کی تھی تو جنات نے اس کو سنا تھا مشہور واقعی ہے سیرت کا اور قرآن میں بھی اس کا واضح طور پر ذکر ہے تو ان جنات نے جب قرآن کو سنا انہوں نے کیا کہا جنات نے کہا وَقَالُوا انہوں نے کہا يَا قَوْمَنَا اے ہماری قوم یعنی جب انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے قرآن کو سنا اس کے فوراً بعد جب یہ اپنی قوم کی طرف گئے تو یہ اپنی قوم کی طرف نظیر بن کے گئے نظیر و بشیر بن کے گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا ہم نے ایک کتاب سنی اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہ کس کو مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کا مطلب یہ قابلی غور بات ہے یعنی ان کے پاس حضرت موسیٰ کا تعارف پہلے سے تھا اور کتابوں سے بھی واقف تھے ورنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا جس میں اس طرح اس طرح کی بات دیتی انہیں ایسا نہیں کہا انہیں کہا ہم نے ایک کتاب سنی جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد مُسَدِّ قَلِّمَا بَعْنِ يَدْئِهِ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کتاب ہے یہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی یعنی موسیٰ کی کتاب کی عیسیٰ کی کتاب کی ٹھیک ہے؟ یہ حدی الالحق اور یہ حق کا راستہ دکھاتی ہے دیکھیں جنات کیسے اس بات کو سمجھا وَإِلَى طَرِيْكِ مُسْتَقِيمِ اور سیدھے راستے کی طرف یہ حق کی طرف بھی راستہ دکھاتی ہے کتاب اور سیدھے راستے کی طرف اس کے بعد آیت نمبر 31 یا قَوْمَنَا اے ہماری قَوْم دیکھیں یہ قابلی گور ہے قابلی گور بات ہے عجیب داعی اللہ بس جواب دو اللہ کے اس داعی کی پکار کا یعنی اس پہ لبائک ہو اس کو تسلیم کرو اگر جنات اس کے مکلف نہیں ہوتے تو پھر ایسا نہیں کہتے ٹھیک ہے تو اس داعی اللہ کا جو داعی اس کی پکار پہ لبائک ہو وَآمِنُو بھی اور اس پہ کیا لے آؤ ایمان اب انسان کہے گا کوئی جی یہ مستحف درجے کا ایمان تھا انہوں نے خوشی میں آکے ایسا کہا یا اسے متاثر ہوئے نہیں ویسا نہیں ہے کیوں اگر تم اس پہ ایمان لاؤگے یاغفر لکم من ذنوبکم تو اللہ تمہارے گناہوں کی کیا کرے گا مغفرت بکشش وَيُجِرْكُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اور تمہیں عذابِ عَلِيمٍ سے بچائے گا اس کا مطلب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمانی نہیں لائیں گے تو نہ تو ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور نہ یہ عذابِ عَلِيمٍ سے بچیں گے تو یہ آیت صاف اور واضح ہے اس بارے میں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو بیعصت ہے وہ انسانوں کے ساس جنوں کی طرف بھی ہے دوسری دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں سورة جن قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سْتَمَعْ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَحَدِئِ إِلَى الْرُشْدِ فَآمَ النَّبِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّهِ اَحَدًا تو انہوں نے وہاں پہ بھی ایمان کا ذکر ہے اسی طرح آپ دیکھیں سورة الرحمن سورة الرحمن میں کیا ہے اس میں تو بار بار انہی کا ذکر ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ السَّقَالَانِ سَقَالَان سے مراد اس پر اتتفاق ہے جننات اور انسان ہے فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تُقَذِّبَان تصنیہ کا سی کہہ ہے نا تُقَذِّبان تم اپنے رب کی کس کس نیامت کو جھٹلا ہوگے اے تم دو جماعت ہو دو جماعت سے مراد جن اور انسان ہے یہ کون ہے سَقَالَان سَقَالَان سے کون مراد ہے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ اَقْتَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ تو یہ ہے تو یہ جو ہے یہ امت کا اتتفاقی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو بیست ہے وہ انسانوں کی طرح بھی ہے اور جننات کی طرح بھی تو اسی پہ شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَبِعَسَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِنسِ وَالْجِنِّ جَمِعَى رسول اللہ علیہ السلام کی بیست انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف ہونا جو ہے ذَكَّرَهُ عَدَدُ مِنْ اَحْلِ الْعِلْمِ الْإِجْمَعَ عَلِيْهَا دیکھیں اس پہ اہل علم کی ایک بہت اقتعداد نے کیا کیا ہے اجمع نقل کیا ہے اور میں نے آپ کو کہنا یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے یہ شہوات اور شبہات کے فتنوں کا دور ہے فتنے دو طرح کیوں تھے یا تو شہوات کے فتنے ہوگی یا شبہات کے شبہات منز آپ کنفیوجن ہے کنفیوجنز کا شکار ہے آپ کو کنفیوجن ہے شہوات کا مطلب آپ نفس پرست کی بیماری میں ہے زیادہ خطرناک تو ہوتا ہے شبہات یہ سوری زیادہ خطرناک ہوتا ہے شبہات کا یہاں لیکن علاج زیادہ مشکل شہوات کا ہوتا ہے کسی انسان کو کنفیوجن ہے یہ شبہ کا شکار ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے شبہ کو دور کریں گے تو مسئلہ حال ہو گیا لیکن جو شہوات کا شکار ہے تو اس کا آپ علاج کیا کریں گے تو آج کے زمانے میں بھی ہمارے بہت سارے جو اہل علم تو ہے نہیں لیکن اہل علم میں اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتے ہیں اور لوگوں کی جہالت کی وجہ سے جن کو اہل علم میں شمار کیا جاتا ہے اور فیس بک کی وجہ سے اگر فیس بک نہیں ہوتا تو واللہ ہی تعالیٰ اگر ان کو کوئی جانتا اب دیکھیں گے پاکستان میں ہندوستان میں یا اور علاقوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر فیس بک نہیں ہوتا یا یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا وہ جس طرح گمنام حیثیت میں اپنی ماں کے یہاں پیدا ہوئے تھے وہ اسی گمنام میں مر جاتے ہیں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ان کے جنازے میں تیس سے زیادہ آدمی نہیں ہوتے لیکن آج وہ فیس بھی بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں تو یہ پرابلم ہے یہ مسائل ہیں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں تو یہ ان چیزوں کا بھی انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس وقت اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی طرف بیجے گئے تھے جنات کی طرف بیجے گئے نہیں تھے تو یہ انتہائی باطل بات ہے پھر اس میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان پر اتمامی حجرت کہاں کی جس طرح انسانوں پر کی آپ اس کو کہاں پتا ہے کیے کہ نہیں یہ تو غیب کا معاملہ ہے جنات کے ساتھ جو معاملہ رسول اللہ کا ہے وہ غیب کا معاملہ ہے وہ ابن مسعود کی جو مشہور روایت ہے لائلت الجن وہ مشہور حدیث ہے جب حضرت ابن مسعود کو ضرور اللہ کی جنات کو دیکھ رہا تھا تو حضرت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ معاملات تھے اب یہ ایک رات کا حال ابن مسعود نے بیان کیا اب ہر رات کا حال تو بیان نہیں ہوگا کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے ہمیں وہی چیزیں بتائی گئی جو ہم سے پرٹین کرتی ہیں جو ہماری ہدایت کے لئے ضروری ہے جنات کی دنیا ہے تو ان قرآن کی آیتوں سے یا علامہ کے اجماع سے واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرح بیجا گیا تھا پھر اس کی تفصیل وہ تو میری پریشانی نہیں ہے یہ مولانا مودودی رحمی اللہ سے کسی نے پوچھا رسائل مسائل میں کہ جو جنات تھے کیا انہوں نے بھی جہاد وغیرہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کے کیا جنات سے انہوں نے لڑا ہے کیا جنات کی طرح بھی کتاب بھی بیجی گئی تھی وہ وغیرہ وغیرہ باقی تفاصل کیا ان کے یہاں بھی فکح ہوتا ہے تو مولانا مودودی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا مولانا مودودی کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا جنات کے ساتھ رابطہ وہ آپ جنات سے پوچھے اگر کوئی جنات سے ملے تو اس سے پوچھے ہمارا تو یہ ہمیں پرٹین نہیں کرتی ہیں چیزیں اور جو قرآن و حدیث کا طریقہ ہے آپ کو وہی باتیں بتاتی ہیں جو آپ سے پرٹین کرتی ہیں مثلا آپ دیکھیں قرآن میں جو واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ وہی باتیں بتائی جاتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لئے کافی ہے وہاں سکپ کیا جاتے ہیں سورہ یوسف کو آپ پڑھے یا کسی بھی واقعہ کو وہاں مائنیو ڈیٹیلز نہیں بتائی جاتی ہے تو اسی طرح ہمارا اس پر ایمان ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بیانست عمومی ہے اگر ہمیں پوری تفصیل معلوم نہیں اب جنات سے کم ملتے تھے کیا ہوتا تھا تو وہ غیب کا معاملہ ہے تو اس پہ اجماع کنوں نے نقل کیا ہے کئی اہل العلم نے مثلا فنقلا فنقلا ان ابن عبدالبر ابن عبدالبر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اجماع اور یہ ابن عبدالبر جو یہ بہت بڑا نام ہے وان ابن حزم اور کت سے ابن یہ نقل کیا گیا ہے ابن حزم تو ابن حزم یہ ہے ٹھیک ہے فی الفسل ان کی ایک کتاب ہے الفسل اس کا میں ابھی آگے بتاؤں گا انہم ذکروا الاجماع ذکروا الاجماع علا عمومی بیسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبدالبر اور امام ابن حزم اور یہ عام لوگ نہیں ہیں جو متساحل ہیں اجماع نقل کرنے کے بارے میں یہ بہت متشدد ہیں ان معاملات میں ابن عبدالبر اور امام ابن حزم رحمہ اللہ دونوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے علامہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے اسطح ہے وہ عمومی ہے جنات اور انسانوں کی طرف وَذَكَّرَهَا تَقِيُّ دِنَ السُبْقِ اَيْزَن فِي رِسَالَتٍ خَاسْسَ فِي أُمُومِ رِسَالَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم امام تَقِيُّ دِنَ السُبْقِ جو ہیں انہوں نے اس پر ایک رسالہ یہ لکھا ہے اس رسالے کا نام ہے اَدْدَلَالَتُ فِي اُمُومِ رِسَالَةِ اَدْدَلَالَتُ فِي اُمُومِ رِسَالَةِ تَقِيُّ دِنَ السُبْقِ اور جو سبقی ہیں یہ ابنِ تَعیمیہ کے شدید مخالف تھے یہ تو سب کو معلوم ہیں لیکن اس موضوع پر ان کی کتاب ہے مخالف ملوح ہمارے لئے ابنِ تَعیمیہ بھی قابل احترام ہے اور ہمارے لئے امام سبقی بھی قابل احترام ہے اب یہ آلک بات ہے کہ کسی کی آرہ کے ساتھ انسان کو زیادہ اتفاق ہوتا ہے ورنہ تمام اہلِ الامکام احترام کرتے ہیں اچھا یہ لکھتے ہیں شیخ صالح ابن عبدالعزیز اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں یہ بول گئے ابنِ تَعیمیہ کا ذکر کرنا جبکہ ابنِ تَعیمیہ کی بھی اس موضوع پر کتاب ہے ابنِ تَعیمیہ کی بھی اس موضوع پر کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے یہ جو کتاب ہے نا یہ کتاب اس کتاب کے آگے آپ ایزہ لگا دیں تو ابنِ تَعیمیہ کی کتاب بن جائے گی ایزہ الدلالتی فی اموم رسالہ ایزہ الدلالہ فی اموم رسالہ ایزا کو آپ ہٹائیں گے تو بن گیا دلالت فی عموم الرسالہ تو یہ کن کی کتاب ہے رحیم اللہ کی یہ جو کتاب ہے یہ رسالت الجن کے نام سے بھی چھپی ہے رسالت الجن ایک بات دوسری بات یہ جو کتاب ہے یہ رسالت الجن جس کو آپ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے بلال فلپس نے یہ آپ کو بازار میں مل جائے گی ایڈیٹیڈ اینڈ اینوٹیٹڈ بائی بلال فلپس اور وہ اچھا کام کی ہے بلال فلپس نے بلال فلپس نے کیا کیا ہے اس میں اس نے فوٹ نوٹس اس پر چڑھائے ہیں کتاب پہ موڈرن سائکالوجی کی کچھ باتیں بھی انہیں ذکر کی ہیں ابن تیمیہ جو باتیں کہی ہیں انہیں اس میں ساتھ ساتھ کچھ مفید اضافے کیے ہیں نیچے ہواشی میں تو اگر آپ کو مل جائے تو اس کو اب دیکھیں ٹھیک ہے تو کچھ علامہ نے میں نے صرف دو کا ذکر کیا ابن تیمیہ اور امام سبکی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور تقیی دنہ سبکی رحمہم اللہ ان دونوں نے اس پر مستقل رسالے لکھے ہیں اور امام ابن عبدالبر اور امام ابن حزم اور اس طرح کی کئی علامہ نے اس پر کیا نکل کیا ہے اجماع نکل کیا ہے اچھا دیکھیں اب ابن عبدالبر کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہو جائے گا تو امام ابن حزم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں امام ابن حزم فرماتے ہیں اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ إِلَى الْإِنْسِ قُلِّهِمْ وَإِلَى الْجِنِّ قُلِّهِمْ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو سارے انسانوں اور سارے جنوں کی طرف بھیجا گیا تھا اس میں یہ پوائنٹ بھی یارت کیونکہ سارے انسانوں کی طرف اس میں کسی انسان کا استثناء نہیں ہے یہ آگے یہ بحث آئے گی تو یہ جو قول ہے اس میں امام ابن حزم نے ایک رائے کو ظاہر کیا ہے ایک اپنی بات بتائی ہے یہاں پہ اجمان عقل نہیں کیا لیکن آگے چل کے تھوڑا سا جب آگے چلتے ہیں تو امام ابن حزم فرماتے ہیں پھر خصوصیت کے ساتھ جنات کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں وَأَمَّلْ جِنُّ جہاں تک جنات کا تعلق ہے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِسَ إِلَيْهِمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کو جنات کی طرح بیجا گیا ہے دین اسلام لے کے دین اسلام کے ساتھ اس کے بعد فرماتے ہیں حَذَا یہ وہ بات ہے مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعُمَّةِ یہ وہ بات ہے یا یہ وہ مسئلہ ہے جس میں امت کے کسی فرد میں اختلاف نہیں کیا تب تک نہیں کیا تھا ابن حصم کے زمانے تک ابن تیمیہ کے زمانے تک بھی شاید نہیں کیا تھا جو ہم آگے دیکھیں گے لیکن آج کے زمانے میں تو ہر چیز میں اختلاف ہے یہاں لوگ ایسا بھی آج کہتے ہیں کشمیر میں بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو ضروری ایسا بھی کہتے ہیں کہنے والے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہومو سیکچویلیٹ ہے اس کو بھی جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پریشانیہ ہے یہ دور پر فتن ہے اور کچھ نہیں ہے تو آپ اپنی اصل پر قائم رہیں اچھا تو یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الفسلو اس کو لوگل سے فصل پڑھتے ہیں یہ کیا ہے اگر کبھی موقع ملات تو اس پر بات کریں گے اس کا مطلب کیا ہے تو فیلحال آپ چلیں میں اکثر آپ سے کہتا ہوں ابنی تیمیہ کی کافی خصوصیات ہیں جو آپ کو بہتی کم ملیں گی باقیوں میں ان میں سے ایک بڑی خصوصیت ابنی تیمیہ کیا یہاں یہ ہے کہ ابنی تیمیہ کا جو تھوٹ ہے اس میں کلیریٹی ہے اب جس بات کو کہتے ہیں پورے وضوح کے ساتھ کہتے ہیں پوری کلیریٹی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ ابنی تیمیہ کی یہاں وہ کنفیوجن آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا اور یہ دلائل کے ساتھ ہوتی ہے اور اس میں کنفیڈنس ہوتا ہے بہت زیادہ کنفیڈنس ہوتا ہے ابنی تیمیہ کی یہاں تو دیکھیں ابنی تیمیہ نے اسی بات کو کیسے کہا ہے ابنی تیمیہ فرماتے ہیں یجیبو علی الانسانی ان یعلم ایک انسان پہ اس بات کو جاننا واجب ہے کیا ہے واجب کیا ہے کہ ان اللہ عز و جلہ ارسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ جمعیع سکالائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سکالائین کی طرف بیجا سکالائین سے مراد ہے جنات اور انسان اب اس میں اختلاف ان کو سکالائین کیوں کہا جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انہی کی وجہ سے زمین پر بوجھ ہے انسان اور جنات کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ان کو سکالائین سکالائین کی طرف باری جو ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو سکالائین کہا گیا جنات میں تو بہت سارے کانڈ کیے تھے ہم سے پہلے انسانوں نے بھی اچھا خاصا زمین میں فساد مچایا کافی حد تک کچھ کہتے ہیں نئے جو ان کو سکالائن اس لئے کہا جاتا ہے کہ میزان میں ان کے عامال کو تولا جائے گا اسے وہ باری ہو جائیں گے باقی مخلوق کو نہیں تولا جائے گا تو یہ مختلف رائے ہیں اس میں سے جو رائے آپ کو اچھی لگے تو اس پر جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا نہ آپ سے وہاں پوچھا ہی جائے گا کبر میں نہ آپ سے کہاں پوچھا جائے گا معاشر میں کہ بتاؤ تمہیں سکالائن کہا جاتا تو کیوں کہا جاتا تھا تو ہمارے ہاں اس کو یہ نام بھی رکھا جاتا ہے نا سکالائن تو سکالائن سے کون مراد ہے ال ان سے ایک تو یہ جاننا واجب ہے اور دوسری بات وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ الْإِيمَانَ بِهِ اور اللہ نے واجب کیا ہے سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان یہ جو ہو کی ضمیر ہے ایک ان کے طرف دوڑتی ہے ہوا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وَبِمَا جَاءَ بِهِ ایک تو آپ پہ ایمان لانا اور جو چیز لے کے آپ آئے اس پہ ایمان لانا وَتَعَتَهُ اور آپ کی اطاعت بھی واجب ہے کن پہ سب پہ انسانوں پہ بھی اور وَأَنْ يُحَلِّلُوا مَا حَلَّلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اس چیز کو حلال مانے جس کو رسول اللہ اور اللہ نے حلال کیا وَيُحَرِّمُ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ جس کے تحلیل اور تحریم کو آپ مانتے ہیں آپ اس کو خدا مانتے ہیں اس پہ بھی بے شمار دلائل ہے وَأَنْ يُوجِبُوا بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اسی چیز کو واجب کریں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب کیا وَيُحِبُّ مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اسی چیز سے محبت کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی وَيَقْرَهُ مَا كَرِحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اسی چیز سے نفرت کریں اسی سے بغز رکھیں اسی سے کراہت کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے کراہت کی یا نفرت کی ٹھیک ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ابن تیمی رحیم اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ قُلَّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ ہر وہ انسان جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ سے حجت قائم ہو گئی اتمامی حجت ہو گیا یہ ایک الگ موضوع ہے اس کی کیا شرائط ہے وغیرہ وَأَنَّ قُلَّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ جس پہ حجت قائم ہو گئی فَلَمْ يُؤْمِمْ بِهِ اور اس نے ایمان نہیں لایا استحقق اقاب اللہ تعالی تو یہ اللہ کے عذاب کا کیا ہے مستحق کَمَا يَسْتَحِقُهُ أَمْثَالُهُ مِنَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ بُعِسَ إِلَيْهِمُ الرَّسُولَةِ یہ اسی طرح عذاب کے مستحق ہیں جس طرح وہ کو میں جن کی طرف پیغمبر کو بیجا گیا اور انہیں ایمان نہیں لایا اس کے بعد یہ اہم بات ہے ابن تیمیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ وہ بات ہے جو اوپر سے یہاں تک جس کا ذکر کیا گیا یہ ایک اتفاق ہے صحابہ کا وَالتَّابِعِنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ اور تابعین کا جنہوں نے ان کو احسان کے ساتھ ان کو فالو کیا صحابہ کو وَآئِمَتِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے جو امام ہے اس میں صرف چار ائمہ نہیں آتے ہیں ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں اس کو مالک شافعی احمد رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین اس میں سارے ائمات امام لائس امام اوزائی امام سفیان سوری سفیان بن عیعین اسحاق بن راہوی وغیرہ ابو عبید قاسم بن سلام سارے ائمات اس میں آ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے دیکھیں یہ کتنا بڑا دعویٰ ابن تیمیہ نے کیا ہے ایک تو متفقن علیہ صحابہ کے درمیان تابین کے درمیان عائمت المسلمین کے درمیان وسائر توائف المسلمین اور جتنے بھی یہ مسلمان کے جتنے بھی توائف ہیں چاہے اس میں معتزلہ آ جاتے ہیں باقی باقی جتنے بھی توائف ہیں اہل سنت صرف نہیں یعنی یہ متفقن علیہ ہے بین توائف المسلمین اہل سنت والجماع اہل سنت بس میں ہے وغیرہم اور اہل سنت کے علاوہ بھی جو ہے رضی اللہ عنہم اجمعین ٹھیک ہے کلیر تو یہ ہے جو امام ابی تیمی نے بیان فرمائی اور یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے ابیاء پوکیا دیا تھا جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا تھا ایزاہ الدلالہ فی عموم الرسالہ اس کا پورا نام اصل میں ہے ایزاہ الدلالہ فی عموم الرسالتی لسا قالائد پورا نام ایزاہ الدلالہ فی عموم الرسالتی لسا قالائد لسا قالائد یعنی جنات اور انسان اچھا یہ اور دوسرے عالم ہیں انہوں نے بھی اس میں ایک بات بیان فرمای ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے یہ سکلائن کے لیے ہے اس میں نہ کسی جن کا ایکسپشن ہے نہ کسی انسان کا ایکسپشن اور فرماتے ہیں اجمان اس پر اجمع ہے انہوں نے بھی اجمع نقل کیا ہے معلوم من الدین بزرورہ فرماتے ہیں یہ وہ اجمع ہے جو معلوم من الدین بزرورہ ہے دیکھیں یہ کیسے باتیں چل رہی ہیں ہماری یہاں اس لئے کہتے ہیں اپنی روایت سے تمسک کرنا یہ سب سے اہم ضرورت ہے اس وقت کی ٹھیک ہے اس میں وہ کہتے ہیں وہ شجرِ صلف سے پائے وستہ فضائے اہد سے وابستہ یہ اہم یعنی شجرِ صلف صلف کا جو درکت اس سے وابستہ لیکن فضائے اہد جو موجودہ دور کی جو حوا ہے اس سے بھی آپ کو کہہ رہے ہیں باخبر موجودہ دور کی جو چیلینجز ہیں ان کو آپ اسی بنیاد پہ حل کریں گے جو آپ کا فہم آپ کو صلف سے متوارث ہے آپ کسی نئی چیز کو ایجاد نہیں کریں گے نہ تو آپ کسی نئی چیز کو ایجاد کریں گے پھر اس کو دنیا میں پھیلائیں گے نہ آپ ایسا کریں گے کہ آپ دنیا سے الگ رہ کے ایک گوشے میں بیٹھیں گے مستر رکھو ذکر و فکرِ صبحہ گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاجِ خان کاہی میں ویسا بھی نہیں ہے بلکہ آپ صلف کو سمجھو گے قرآن حدیث کو سمجھو گے پھر موجودہ دنیا میں اسی کے مطابق آپ کو انتباہ کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے سمجھو تو وہ بات ہے تو فرماتے ہیں یہ معلوم من الدین بزرورہ ہے فَيَكْفُرُ مُنْكِرُ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے یہ بڑی بات ہے یہ کس نے کہا ہے ابن حجر الحیتمی ٹھیک ہے چلے آگے اب یہاں پہ ایک بڑا اہم بڑا پیارہ مسئلہ ایک ہے یہاں پہ اہم مسئلہ ہے امام ابن ابل ایزال حنف ہی نے اس کو بیان کیا ہے یہ بڑی دلچسپ بحث ہے فرماتے ہیں اممہ قونہ یعنی اممہ قون رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اممہ قونہ مبعوثاً لعامت الجن فرماتے ہیں جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جنات کی طرف خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ ذکر ہے جنات کا جہاں تک آپ کا تمام جنات کی طرف آپ کا مبعوث ہونے کا تعلق ہے تو اللہ نے جنات کا جو قول ہے وہ نقل کیا ہے کس میں قرآن میں انہوں نے کہا تھا یا قومنا عجیب دعی اللہ وہ جو ہم نے ابھی دیکھا وہ سورہ احقاف کی آئیت اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن ابن ابل ایزال حنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کون اس پہ دلالت کرتا ہے اس پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ کو جنات کی طرف بھی بیجا گیا یعنی آپ کی بے سجو تھی وہ انسانوں کی طرف بھی تھی اور جنات کی طرف بھی اس کے بعد یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے فرماتے ہیں قالہ مقاتل امام مقاتل فرماتے ہیں یہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں جب آپ علم تفسیر کو پڑھیں گے بار بار ان کا نام آئے گا امام مقاتل فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی رائے ہے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر انسانوں اور جننوں کی طرف نہیں بیجا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ کو کیا لگتا ہے امام مقاتل کہتے ہیں کہ جنات کی طرف اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے کوئی پیغمبر نے بیجا تھا تو جب ہم دیکھتے ہیں یہ دعویٰ صحیح اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا اس سے پہلے تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اسی لئے امام ابن ابل ازالحنفی فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلٌ بَعِيدٌ فرماتے ہیں یہ دور کی بات ہے یہ بات صحیح دیکھیں ہمارے علاماتیں یہ آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے لیکن دین کے اصولوں میں کبھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا جس طرح آج کے زمانے میں لوگ کرتے ہیں فَقَدْ قَالَ تَعَالَى فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو قرآن میں کہتا ہے یا معشر الجن اے جنو والنس اے جنو اور انسان کی جماعت عَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُولُمْ مِنْكُمْ وہاں پر رسول نے آیا کیا تم میں رسول نے آئے رسول کس کی جماعت ہے رسول کی پھر کہا جاتا یا معشر جن والنس عَلَمْ يَعْتِكُمْ رَسُولُمْ مِنْكُمْ تو وہ نے کہا گیا کیا کہا گیا رسول مِنْكُمْ تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کیا اس سے پہلی بھی رسول لیکن یہاں پہ منکم کا مسئلہ ہے اس پہ ابھی آگے بات کریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو رسول ہوتے ہیں وہ کن میں ہوتے ہیں صرف انسانوں میں جنات میں رسول یہ بات ہے یہ کس نے کہا ہے امام مجاہد نے امام مجاہد جو تھے وہ بہت بڑے امام تھے یہ کن کے شاگرد تھے دورہ قرآن جب ہم کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر اسرال صاحب سے قرآن پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے جب میں نے کمپلیٹ کیا تو ایک علم حاصل ہوا کوئی فلان تفسیر کو پڑھتا ہے کوئی فلان تفسیر کو پڑھتا ہے تو امام مجاہد نے تین بار قرآن کا دورہ کیا ہے ابن عباس کے پاس تین مرتبہ انہیں ابن عباس کے پاس قرآن کو پڑھا اب ان کا فهم زیادہ مضبوط ہوگا کہ جو آج کے زمانے میں جو بات کرے گا اور ابن عباس کے بارے میں تو معلوم ہے رسول اللہ نے دعا کیا ان کے لئے جن کو ترجمہ قرآن کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے نا علم الكتاب علم التعویل تو اسی لئے صوفیان سوری فرماتے ہیں امام صوفیان سوری فرماتے ہیں جب تمہیں مجاہد سے کوئی تفسیر ملے فحسبک تو تمہارے لئے کافی ہے اس میں زیادہ کیلو کال کی ضرورت یعنی یہ ان کا مقام ہے تو یہ کال کن کا ہے میں اس لئے چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو میں کیوں بیان کرتا ہوں یعنی جب ہم ان علماء کا نام لی تھوڑا وہ علمی دباؤ سمحسوس کرے ہیں یہ ایسا ہے کہ ہم رجال وانہم رجال چلے گام جی صاحب نے کہا تو امام مجاہد نے بھی کہا یہ گام جی صاحب نہیں ہے یہ امام مجاہد ہیں ابن عباس کے شاگرت ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان صرف ابن عباس ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے؟ تو قضا قال مجاہد یہ کیوں نے کہا وغیرہ من السلف والخلف تو یہاں پہ زمنہ مجبات یاد آئی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل لیکن یہ السلف کا علم کتنا گہرا تھا امام احمد کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ بستر مرد پہ تھے ان سے ایک الگ محبت اہل سننہ کو ہے امام احمد سے تو کہتے ہیں امام احمد کر رہا رہے تھے درد سے تو کوئی آدمی آیا اس نے کہا امام احمد سے کہا جو تاوس تھے امام تاوس وہ مریض کے کر رہنے کو مکرو سمجھتے تھے کہتے ہیں یہ شکوا میں آتا ہے یعنی یہ اونچا مقام ہے ہم تو ہمارا معاملہ تو دوسرا ہے امام احمد ہے تو ان سے کہا گیا کہ امام تاوس مریض کے کر رہنے کو مکرو سمجھتے کہتے ہیں اچھا نہیں ہے تو ابن تایمیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں جب تک امام احمد کافر انتقال ہو گیا انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کر رہا ہے یعنی انہیں کوئی قرآن و خدیث کی آیت پیش نہیں کی یعنی امام تاوس ان کو معلوم تھا کہ یہ جو لوگ ہیں تاوس ہے یہ بڑے بڑے یہ صحابہ کے شاگرد ہیں یہ جو بات کہیں گے یہ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے یہ ان کو یا تو صحابہ سے علم ہوگا یا اللہ نے ان کے ایمان و عمل کی وجہ سے ان کو علم ان کے دل میں ڈھالا ہوگا سمجھائی تو وہی بات یہ قول کس کا ہے یہ مجاہد کا ہے اور ان کے علاوہ صلاف اور خلف سے یہ قول مر ہوگی ہے اچھا ابن عباس تو ابن عباسی ہے جب مجاہد کا یہ مقام ہے تو ابن عباس کا کیا ہوگا فرماتے ہیں انسانوں میں کون آتے ہیں جنوں میں کن کو بیجا جاتا ہے درانی بولوں کو یعنی دائی سمجھے آپ رسول نہیں ہوتے ہیں جننات میں جننات میں کیا ہوتے ہیں دائی وَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَ حِقَایَةً اَنِ الْجِنْ اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى فرماتے ہیں اس قول کا جو ظاہر ہے یہ قول کہ ہم نے ایک کتاب سنی جو نازل کی ہے موسیٰ کے بعد يَدُلُّ عَلَى یہ اس پہ دلالت کرتا ہے اَنَّا مُوسَى مُرْسَلُ الْعَيْهِمْ عَيْزَنَ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھی بیجا گیا تھا یہ اسی قول کا یہ ہے اب یہاں تک کلیر ہو گیا کوئی کنفوزن تو نہیں ہے چلے آگے اچھا وَحَقَا اِبْنُ جَرِیر اِبْنُ جَرِیرَ اَتْبَرِی بیان فرماتے ہیں اَنِ زَحَاقِ بْنِ مُزَاحِم زَحَاقِ بْنُ مُزَاحِم جو ہیں وہ کہتے ہیں اَنَّهُ زَعْمَ ان کا گمان ہے کن کا امام زحاق کا ان کا گمان ہے اَنَّ فِي الْجِنِّ وَرُسُولَ وہ کہتے ہیں جنو میں بھی رسول ہوتے ہیں دیکھیں اس پہ تو اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی بیث ہے جنو اور انسان کی طرف ہے پھر اس پہ بحث ہے کہ جنو میں بھی رسول ہوتے ہیں کیا نہیں تو اس میں صحیح قولی ہے کہ جنو میں رسول ہوتے ہیں ان میں جننات میں رسول نہیں ہوتے جننات میں نزر ہوتے ہیں لیکن اب صلح میں سے زحاق بن مُزَاحِم ان کا گمان یہ ہے کہ جننات میں بھی کیا ہوتے ہیں وَحْتَجَّبِ حَادِهِ الْآَيْتِ الْقَرِيمَ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کے یہ والی ہے میں نے کہا نہیں مِنْكُم تم میں سے سمجھو اس کو يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنس عَلَمْ يَعْتِكُم رسول کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے پیغمبر نے مِنْكُم تم میں سے جب تم میں سے کہا گیا تو اس میں یہ بھی آئیں گے کون آئیں گے نا تو انہوں نے اس سے استدلال کی ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ امام مجاہد ابن عباس وہ تو دوسری بات کہتے ہیں تو انہوں نے اس سے استدلال کی ہے یہ قرآن سے استدلال ہے اب اس کا جواب کیا دیں گے تو اس کے بارے میں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ سارا کہہ رہے ہیں امام ابن عبیلیز الحنفی وہ فرماتے ہیں وَفِالْاستدلالِ بِهَادَ عَلَى ذَلِكَ نَظَر کہتے ہیں اس میں نظر ہے یعنی یہ صحیح بات نہیں ہے اس میں مزید گور و فکر کی گنجائش ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ لِأَنَّهَ مُحْتَمَالَتُنْ بَلَایِ سَدْوِ سَرِحَا کہتے ہیں اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سریح نہیں ہے کیٹاگورک نہیں ہے یہ قولی دیکھیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں آپ نے سورہ رحمان کو دیکھا ہوگا پڑا ہوگا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِيَ الْتَقِيَانِ اللہ نے دو سمندروں کو ملایا ٹھیک ہے ایک میٹھا ہے اور کیا ہے کھارا بَيْنَهُمَا بَرْزَخُلَا يَبْغِيَانِ ان کے درمیان برزق ہے اور یہ آپس میں یہ نہیں ہوتے تو دریاء کتنے ہیں دو ایک میٹھا ہے ایک کیا ہے کھارا اس کے بعد کہا گیا یَخُرُوجُ مِنْهُمَا لُؤْلُوَ وَالْمَرْجَانِ لُؤْلُو اور مَرْجَانِ یعنی ہیرے جواہرات موٹی یہ کس میں سے نکلتے ہیں مِنْهُمَا دونوں میں سے لیکن یہ ایک میں سے ہی نکلتا ہے سمجھائی بات یہ صرف کھارے پانی میں سے نکلتا ہے جو میٹھا پانی اس میں سے نہیں نکلتا لیکن یہاں پہ کہا گیا مِنْهُمَا یہ تغلیب کے اعتبار سے ہے تو علامہ کہتے ہیں جس طرح یہاں پہ دیکھیں علامہ کی نظر کتنی گہری ہوتی ہے یہ کہاں سے استدلال کرتے ہیں تو جس طرح یہاں کہا گیا کہ دونوں میں سے نکلتے ہیں سیگا تو استعمال کیا گیا مِنْهُمَا لیکن یہ سب کھارے میں ایک سے نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں مُرَادُ مِنْ اَحَدِحِمَا مُرَاد کیا ہے سمجھے آپ تو اسی طرح یہاں پہ کہا گیا مِنْكُمْ لیکن مُرَاد کیا ہے ایک وہ انسانوں کی جماعت ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وقافت الوارا تو جنات کے بعد اب انسانوں کی طرف یہ تو معلوم ہے اب اس کے بعد دیکھیں اب اللہ میں نے کھانے یہ فتنوں کا زمانہ ہے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انچی جگہ پہ آپ چڑھیں تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں صحابہ نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھ رہے یہ تو پیغمبر سے بہرحال کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں بارش کی طرف اتنے نازل ہو رہے ہیں بارش کی طرف تو مجھ رکھتا ہے کہ آج کے زمانے پہ اس کا اطلاق پوری طرح سے ہوگا ہر کسی بات پہ جو بھی بات صلف سے چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں اس پہ اتفاق امت ہے اس میں نئے نئے شوشے ڈالے جاتے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پہ بات ہوتی ہے اس کا انکار کرتے ہیں جنابی وحید الدین خان صاحب اور بھی وَأَمْسَالُهُ اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہے جننوں کی طرف اس کا بھی ایک جماعت وہ بھی جو اس کا انکار کرتی ہے ہر گلی میں ہر کوچ میں مجدہد ہے ٹھیک ہے یہ پریشانی ہے اب یہ تیسرا مسئلہ ہمارا اس پہ ایمان ہے اس پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بحثت ہے یہ تمام انسانوں کی طرف ہے اس میں کسی انسان کا ایکسپشن لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنوں کو یہ سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہود و نصارہ کو ایمان لانا ضروری نہیں ہے وہ اس میں قرآن کی اس آئیت سے اصداد کرتے ہیں اللذین آمنوا والذین حادوا والنصارہ والصابین من آمن منہم باللہ والیوم الاخر وہ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر ہے بس اتنا ہی کافی ہے اس میں رسول پہ ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا اب دیکھیں یہ قرآن سے اپنی شہواتوں اور اپنی شبہاتوں کیسے دلیل دیتے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں تو صرف اللہ پہ ایمان اللہ نہیں کافی ہے آخرت کا بھی ذکر نہیں کیا گیا یہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے اہل و سننہ کا منحج یہ ہے اور اصول ثقی متفق انعالی قائدہ ہے کہ جب بھی آپ دلیل لیں گے کسی مسئلے پہ آپ استدلال کریں گے تو اس میں سارے دلائل کو آپ پہلے دیکھیں گے جس طرح ہم نے حضور سم کے افضلیت کے بحث میں دیکھا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دلیل کو لیں گے جو آپ کے مزاز کے موافقی اس کو لے لیں گے اسے مسئلہ نکالیں گے جو باقی ساری دلیلوں کا آپ انکار کریں گے تو یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن کس آیت کو لیتے ہیں اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بقول وہ کہتے ہیں تفہیمات میں انہیں ایک مضموع لکھا ہے وہ کہتے ہیں قرآن پہ آج سے جتنے بھی الزامات لگے ہیں کچھ لوگوں نے سوشلزم کو قرآن سے نکالا کچھ لوگوں نے کیپٹلزم کو قرآن سے نکالا کچھ لوگوں نے جہاد کا انکار قرآن سے کیا کچھ لوگوں نے مختلف چیزیں قرآن کے بارے میں کہی تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہتے ہیں قرآن پہ جو الزام لگا ہے اس میں سب سے بڑا الزام قرآن پہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے پھر اس کو قرآن کیسا آیت سے ثابت کرنا ہے یہ سب سے بڑا بہتان قرآن پہ ہے سارا قرآن تو اسی پہ پہ زور دیتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ ہے ہر سورت میں ملہب ہر سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات کیا گیا ہے تو اگر اس پہ ایمان لانا ضروری نہیں تھا تو پھر کیا فائدہ تھا سمجھ آپ تو جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی کئی ارشادات قرآن میں ہیں اور یہ مالو من الدین بھی ضرور ہے یہ اس بھی اجمائی مسئلہ ہے مثلا قرآن کی آیت ہے سورت السبہ آیت نوبر اٹھائیس اللہ پاک فرماتے ہیں اگر دیکھتے تو اس میں اللہ ایسے بھی فرما سکتے تھے ایسے بھی اللہ کہ سکتے تھے لیکن اللہ نے ایسا اللہ نے پہلے نگیٹ کیا اس کے بعد اس بات کیا تو کہا گیا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے اس میں زیادہ سکتی ہوتی ہے اس میں حسر کے معنی آ جاتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لوگوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کے اس ایک آیت نے سارے دعوے کی جھڑکار دین کی اس کے بعد دیکھیں سورت العراف میں فرمایا رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اعلان کریں کہہ دیجئے کہ اے لوگو یہ نہیں کہا گیا یا ایوہ العرب ہے عرب کے لوگو ٹھیک ہے یا ایوہ الناس اے تمام لوگو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ ٹھیک ہے انی اور اس میں انہ آیا ہے یہ تھا اس میں انا رسول اللہ علیکم انا رسول اللہ میں رسول ہوں لیکن انہ اس میں آگے اس تاقید پیدا ہوگئے انی رسول اللہ علیکم بے شک میں تم سب لوگوں کی طرف کیا بھیجا گیا ہوں رسول بنا کے تو کتنی آیتیں ہوئی یہ دو آیتیں کافی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیکم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میری طرف بیجا گیا وحی کیا گیا لئنظرکم تاکہ میں تمہیں اس سے دراؤں یہ کن سے کہا گیا کفار قرآن سے تاکہ اس کی جو ضمیر ہے ہوا کی وہ کسی طرف لوڑتی ہے قرآن کی طرف یعنی یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے دراؤں صرف تمہیں نہیں بلکہ کس کو ومن بالاگا اور جس تاکہ پہنچے بلگا یبلوگ کے معنی پہنچنا بلگا یبلوگ بلگن وبلوگن اسی سے بلوگ المرام ٹھیک ہے بلوگ الامانی بلوگ المرام تو وہ من بالاگا اور جس تاکہ قرآن پہنچے جس تاکہ قرآن پہنچا اس تاکہ رسول اللہ کی دعوت پہنچی اس پہ رسول اس پہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام پہ ایمان لائے تو اسی طرح سورہ فرقان کی پہلی آیت مشہور آیت ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی پاک ہے برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ اب تمام آلمین کے لئے ڈھرانے والے بن جلیں ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ بہت ساری دلیلیں تو یہ چار دلیلیں تو کافی ہیں مختصرا اب دیکھیں حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ بہت اہم حدیث ہے جب آپ کو موقع ملی تو اس کو زبانی اگر یاد کریں گے تو بہتر ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا متفقن علیہ حدیث ہے حضرت جابر بسکیر آوی ہیں حضرت ابو حریرہ سبی مروی ہیں اور بھی حدیثی کئی کتابوں میں آیا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری مدد کی گئی رعب سے یہ ہمارا جو پیغمبر تھا اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے سب سے زیادہ بزدل و ڈرپو کوم جو ہے وہ کون ہے تو فرمایا نصرتو بر رعب میری مدد کی گئی رعب سے یعنی رسول اللہ علیہ السلام جب دشمن سے لڑنے جاتے تھے ابھی ایک مہینے کی مصافت ہوتی ان پر رعب پڑھ جاتا تھا سئل قیفی قولو باللذین کفر رعب ٹھیک ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہے لیکن چھوٹے پائمانے پر جب مسلمان ویسے ہوں گے ایک مہینے کی جو مصافت اس سے پہلی رعب پڑھ جاتا ہے یہ پیغمبر کی ذات ایسی ہوتی ہے نمبر ایک دوسرا اور ساری زمین کو میرے لئے کیا بنایا گیا مسجد اور پاک پس میری امت کے کسی بھی آدمی کو جہاں پہ بھی نماز پائے یعنی جہاں پہ بھی وہ نماز کو پائے وہ پڑی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ یہاں پہ بات کہی کہی اگر آپ اس مسئلے سے دلیل لیں گے جب اس کو خاص کرنے والی کئی دلیلیں ہیں مثلا قبرستان میں نماز نہیں آئے گی کیا کہتے ہیں اس کو حمام میں نماز نہیں آئے گی حمام سے مراد وہاں پہ یہ والا حمام نہیں ہے حمام سے مراد باثروم ہے عربی زمین الحمام کہتے ہیں باثروم کو اسی طرح ایتان العبل جہاں پہ اونٹ بندے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی نماز نہیں آئے گی یہ فقی کتاب میں ڈسکس ہوئے کچھ جگ ہے ایسی جہاں پہ نماز نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے اس عموم سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ میں جہاں چاہوں نماز پڑھوں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کے لیے ساری مجھے نماز کے لیے لیکن کچھ جگ ہیں کچھ جگ ہیں ایسی ہے ایکسپشنز کچھ ہیں وہ کچھ وہ اگر آپ دیکھیں گے مثلا ہم یہاں پڑھاتے تھے پہلے زاد المستقلی وہ بڑی اہم کتاب ہے حمبلی فقی اس میں آپ دیکھیں باب اس میں آپ کو مل جائے گا حنفی فقی کوئی کتاب دیکھیں شعفی فقی جو بھی فقی آپ دیکھنا چاہیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کچھ موازی ایسے ہیں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ نماز صحیح باقی ساری مسجد تو اس کا مطلب ہے ہم سے پہلی جو قومتی ان کے لئے صرف کھا جا گئے ہوتی تھی وہ اس سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی فقی کا مسئلہ ہے وہ آپ دیکھیں فقی کتاب میں کتنے ہوئے دو چیزیں تیسرا اور میرے لئے مالی غنیمت کو کیا کیا گیا اس سے پہلی جو امت ہے ان کے باللے میں روایت میں آئے کہ وہ جمع کرتے تھے سارا پھر ایک آگ اس پر گر جاتی وہ جل جاتی تھی وہ چیز ہے بعض روایت میں آئے ہیں مجھ سے پہلی کسی پیغمبر کے لئے حلال نہیں تھی تو کتنے ہوئے چوتھا مجھے شفاعت عطا کی گئی تو آپ کہیں گے باقی پیغمبری تو شفاعت کریں گے مومنین شفاعت کریں گے صحابہ شفاعت کریں گے تو یہاں پہ مراد ہے شفاعت عزمہ وہ پہلی شفاعت جب اللہ فیصلہ کرنے کے لئے نہیں آ رہے ہوں گے تو سارے لوگ پریشان ہوں گے تو بلاخر اللہ تعالیٰ آ جائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی ہوگا تو کتنے ہوئے جار تو پانچ باہ جو اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْأَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاسَ مجھ سے پہلے جو بھی پیغمبر تھے وہ خصوصیت کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیج جاتے تھے کسی خاص قوم کی طرف وَبُعِسْتُ إِلَىٰ النَّاسِ آمَن ٹھیک ہے اور مجھے عمومی طور پر بھیجا گیا ہے کلیر یہ صاف حدیث اسی طرح دوسری حدیث دیکھیں یہ بڑی اہم حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اہم حدیث ہے اس کو بھی اب زبانی یاد کریں فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست پاک میں دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانِ اقدس ہے لَا يَسْمَعُ بِأَحَدُ مِنْ حَادِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُنْ وَلَا نَصْرَانِيُنْ اس امت کا جو بھی یہودی اور نصرانی میرے بارے میں سنے جو بھی یہودی اور نصرانی میرے بارے میں سنے ثُمَّ يَمُوتُ پھر وہ مر جائے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور جو چیز لے کے میں بھیجا گئے ہیں اس پہ ایمان نہ لے آئے بعض روایت میں آیا ہے وہ بھی صحیح روایتیں ہیں وَلَمْ يُؤْمِمْ بِي اور مجھ پہ ایمان نہ لائے جو مجھ پہ اور جو مجھ میں اس پہ ایمان نہ لائے إِلَّا قَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ تو وہ جہنم میں جائے گا کس میں جائے گا جہنم میں تو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو رسول اللہ کا سنا دعوت پہنچے رسول اللہ کی اس تک تو اس پہ ایمان لانا واجب اگر نہیں لائے گا تو کافر ہے اب ہماری ہم بہت سارے لوگ ہیں جو یہود و نصرہ کو جنت میں بیجنے کے لئے اپنے آپ کو جہنم کا مستقب بناتے ہیں یعنی ان کو اپنی آخرت سے زیادہ یہود و نصرہ کی آخرت کی فکر ہے تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا دیکھیں باب کیا ہے باب وجوب الایمانی برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ جمیع الناس ٹھیک ہے و نسخ الملل بملتہ اور تمام ملتیں منسوخ ہو گئے اس ملت سے یہ اہم نقطہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بارے میں دیکھیں امام النووی کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ امام النووی فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں ففیہ نسخ الملل لقل لہا برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ایک سراحتن ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت سے ساری ملتیں منسوخ ہو گئی یہ ہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں کہ قرآن نے ساری کتابوں کو منسوخ کیا اس شریعت نے ساری شرائع کو منسوخ کیا لیکن آج کے زمانے میں ہم کو نیا سبق پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ کا جو یہ قول ہے علیہ السلام لا يسمع بی احد من حادہ الامہ اس امت میں جو بھی میرے بارے میں سنے گا تو امام نووی فرماتے ہیں اے من ہوا موجود فی زمانی وبعدی جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا اور آپ کے الہ یوم القیامہ یہ کب تک ہے قیامت تک فکلہم یجب علیہم الدخول فی طاعتہی ہر کسی پہ واجب ہے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت میں آجائیں اس کے بعد امام نووی فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا کیوں ذکر کیا گیا خصوصیت کے ساتھ اس میں تو اور بھی کسی کا ذکر کیا جا سکتا تھا تو فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ بطوری تنبیہ یہود و نصارہ کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کے علاوہ جو باقی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں کس اعتبار سے وذالک اس اعتبار سے یہود و نصارہ کے پاس کیا ہے کتاب جب ان کا یہ حال ہے جب ان کے پاس کتاب ہے اہلی کتاب ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہ لائیں تو وہ کیا ہے جہنمی اہلی کتاب ہونے کے باوجود بھی فغیرهم مم اللہ کتابلہ اولا تو باقی جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ تو بدرج اولا اس میں آ جائیں گے نا واللہ عالم ٹھیک ہے سمجھے اس بات کو تو اس کے بعد امام ابنی تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے دیکھیں ابنی تیمیہ میں نے کہا نا کہ ابنی تیمیہ کہ یہاں آپ کو کلیریٹی ملے گی دیکھیں ابنی تیمیہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ارسلہو الہ جمعی الخلق اللہ نے رسول اللہ کو تمام لوگوں کی طرف بیجا انسہم و جنہم تمام مخلوق کی طرف بیجا انسان اور جہاں پہ مجھے ضرورت پڑے گی میں وہاں ترجمہ کروں گا باقی آپ کو سمجھائے گا و عربہم و عجمیہم فرسی ہو یا ہندی ہندوستانی ہو ابنی تیمیہ نے ہندوستانی کو بھی نہیں چھوڑا ہندوستانی کو ہی کہے گا ہندوستانی کو بھی اس میں لگا دیا یہ بربرز میں سے ہو یا رومیوں میں سے ہو اور جتنے بھی عجم کے لوگ ہیں گورے ہو یا کالے ہو کوئی نے بچے گا ٹھیک ہے ابنی تیمیہ فرماتے ہیں دیکھیں وضاحت فرماتے ہیں فرماتے ہیں عجم سے کون مراد ہے من لیس بی عربی جو عربی نہیں ہے اگرچہ ان کی زبانیں کتنی مختلف ہو مختلف زبانیں کشمیری پنجابی ڈوگری سب اس میں آگئے اس کے بعد دیکھیں فرماتے ہیں فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ الہ کل احد من الانس والجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جن اور ہر انسان کی طرف بیجا گیا ہے کتابیہم وغیری کتابیہم چاہے وہ اہلی کتاب جن انسان ہو یا گیر اہلی کتاب جن انس جو بھی دین سے جس کا تعلق ہو چاہے وہ ظاہری مسئلہ ہو یا باطنی مسئلہ ہو چاہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا ایمان کا کوئی باریک مسئلہ ہو یا طریقت کا مسئلہ ہو یا روحانیت کا مسئلہ ہو یا شریعت کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ اس سے کھالی نہیں ہے رسول اللہ سے دیکھیں کتنی تفصیل ہے اس میں اس کے بعد یہ میرا بڑا پیاری عبارت ہے مجھے بڑی پسند ہے عبارت تو ابھی تیمیہ فرماتے ہیں فَلَا عَقِيدَتَ إِلَّا عَقِيدَتُهُ پس کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں ہے سوائے رسول اللہ کی عقیدے کے وَلَا حَقِيقَتَ إِلَّا حَقِيقَتُهُ کوئی حقیقت کوئی روحانیت قابل اعتبار نہیں ہے سوائے رسول اللہ کی حقیقت کے وَلَا طَرِيقَتَ إِلَّا طَرِيقَتُهُ کوئی طریقت نہیں ہے سوائے رسول اللہ کی طریقت کے وَلَا شَرِيْعَتَ إِلَّا شَرِيْعَتُهُ اور کوئی شریعت نہیں ہے سوائے رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے وَلَا يَسِلُ أَحَدُ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ اور کوئی بھی انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا وَلَا إِلَى رِزْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ وَقَرَامَتِهِ وَوَلَا يَتِهِ نہ تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے نہ اللہ کی رضا مندی تک پہنچ سکتا ہے نہ اللہ کی جنت اور اس کی کرامت اور ولایت تک پہنچ سکتا ہے إِلَّا بِمُطَابَعْتِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرَةً جب تک وہ رسول اللہ کی اتباع نہ کریں ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ٹھیک ہے فِي الْأَقْوَالِ وَالْآَمَالِ اقوال میں بھی اور آمال میں بھی الباطنة والظاہر ہے چاہے وہ باطنی آمال ہوں یا ظاہری آمال باطنی آمال میں نے بتایا آپ کو فِي اَقْوَالِ الْقَلْبِ وَاَقَائِدِهِ چاہے وہ دل کے اقوال یا دل کے عقیدے ہو چھوٹی چھوٹی باتیں وَأَقْوَالِ الْقَلْبِ وَحَقَائِقِهِ یا وہ دل کے احوال اور اس کے حقائق ہوں وَأَقْوَالِ الْلِسَانِ وَعَامَالِ الْجَوَالِ چاہے دل ہو زبان ہو پورا جسم ہو سارا کس کے محطت رکھنا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي دَهُ امی وَابِ ٹھیک ہے تو یہ کنوں نے فرمایا ہے لگتا ہے آپ کو وہاں پر کوئی زیادہ وضاحت ہوتی ہے ہر بات کی اچھا اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی انسان یہ اعتقاد رکھے گا ہمارے یہاں بعض وہ پیر لوگ ہیں وہ جالی پیر وغیرہ اب دیکھیں پرسوں ایک نے دعویٰ کیا میں گیاروہ امام مہدی ہوں وہ دیکھا آپ نے وہ پاکستان میں کوئی پریشان اس نے پتہ نہیں کیا کھایا تھا تو آ گیا ٹی وی پہ تو کہہ دیا اس نے کہ میں امام مہدی ہوں مجھ پہ امام لانا ضروری ہے تو جس بھی شخص کا یہ اعتقاد ہو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خارج ہو سکتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے اس پہ اتفاق ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہمارے جو امام ہے الامام المجدد محمد بن عبدال محمد بن عبدالوحاب النجدی رحیم اللہ تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نواقض الاسلام وہ دس باتیں جو انسان کو دین سے خارج کرتی ہیں ان میں سے جو نووی بات ہے نائند تو اس کتاب کا نام ہے نواقض الاسلام ٹھیک ہے اس پہ ہم نے شاید اشارے کافی مرتبہ کی ہیں اگر کبھی موقع ملاتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ فرماتے ہیں یہ جو دسوہ ناقض ہے مَنِعْتَقَدَا جس نے یہ اعتقاد رکھا اَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَأُهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِعَةِ مُحمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت سے باہر جا سکتے ہیں جس طرح حضرت خضر حضرت بوسا کی شریعت سے باہر تھے سورہ کحف میں وہ ذکر جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ جس طرح حضرت خضر پہ حضرت موسا کی شریعت کی پابندی لازم نہیں تھی ویسے ہی اس امت میں میں ہوں کوئی پیر ہے کوئی پیر طریقت ہے جو رسول اللہ کی اطاعت سے خارج ہے تو وہ کیا ہے وہ ہوا کافر تو اس پہ اجمع ہے ایسا شخص کیا ہے کافر ٹھیک ہے تو اسی لئے اس لئے ان کو بڑا قابل گور باتیں ہیں اچھا تو امام اللہ ما عبدالعزیز تریفی فق اللہ اسرا تو بہت بڑے عالم ہیں لیکن کیا کریں خیر فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے فرماتے ہیں وحاز الناقض یہ جو ناقض ہے یہ والا یتزمن انکارن لنصوص انکارن لنصوص الكتاب وہ سننا فرماتے ہیں یہ جو ناقض ہے جو انسان ایسا اعتقاد رکھے کہ کوئی شخص رسول اللہ کی اطاع سے خارج ہو سکتا ہے فرماتے ہیں اس ایک بات سے سارے دین کی عمارتی گر جاتی ہے یہ ساری نصوص کا انکار ہے اس سے پہلے ہم نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی کافتا لنناس جمعہ وغیرہ لِلْعَالَمِنَ نَزِيرَا ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے وہ پڑھائی اس سارے کا انکار ہے نا تو اب سارے کا انکار کرتے ہیں یہ وہ نصوص ہیں فرماتے ہیں یہ وہ نصوص ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کیا ہے عمومی جس میں ہم ابھی بات کر رہے تھے فرماتے ہیں اور یہ ابتال ہے نصوص کا جو انسان ایسا دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسان کی طرف اور آخر میں فرماتے ہیں یہ ایک بڑا علمی نکتہ انہوں نے اٹھایا ہے اچھا یہ مجھے بتا ہے اگر کوئی انسان قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے وہ مسلمان ہیں کے کافر اگر نماز کا انکار کرے تو وہی شیخ طریفی فرماتے ہیں حفظ اللہ فرماتے ہیں وَمَنَ رَدَّ جس نے رَد کیا وَأَنْكَرَ شَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْقُرَانِ وَالسُنَّةِ یا قرآن اور سنت میں جو احکام ہیں جس نے رَد کیا یا انکار کیا قرآن کے کسی حکم کا یا سُنَّةَ السَّابِتَ المَعْلُومَ مِنَ الزُّرُورَة یا جو سنت معلوم ہو ثابتہ سنت ہو اس کا انکار کیا سنت کے ساتھ یہ شرائط ہیں قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہے قرآن تو سارا قطی و ثبوت ہے قرآن سارا قطی و ثبوت سنت کے بارے میں معاملہ سنت میں جو سنت ثابتہ ہو المعلوم بزرورہ ہو اس پر کبھی انشاءال تفصیل سے بات کریں گے فرماتے ہیں اگر ایک نس کا انکار کیا چاہے قرآن کا یا حدیث جو یہ معلوم بزرورہ تھی اور ثابتہ تھی فَقَتْ قَفَر اس نے کیا کیا فَقَئِفَ بِمْنَ رَدَّ رِسَالَتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِلْجُمْلَا اب اس کا کیا حکمجز سے رسالت کو یہ سرے سے لپیٹ دیا جس نے سرے سے اکھا کہ رسالت کو یہ بند کر اور سارے رسالت کا انکار کر دیا وہ جی بات ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جو سارے پیغمبروں کو مانے گا حضرت عیسیٰ کو انہیں مانے گا وہ کافر ہے ہے نا یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کیونکہ جب یہ حضرت عیسیٰ کو اگر نہیں مانے گا تو یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار انکار قرآن کو مستلزم ہے حضرت عیسیٰ وہ کافر ہے اس پیغمبر کا جس کا ذکر قرآن میں بعض مقامات پر آیا ہے اچھا اگر کوئی انسان کہے میں لقمان کو نہیں مانتا لقمان کوئی تھا ہی نہیں تو وہ کافر ہے یہ الگ بات ہے کہ لقمان پیغمبر تھے کہ نہیں وہ بحث الگ ہے لیکن کوئی لقمان علیہ السلام کے وجود کا انکار کرے کہے گا میں نہیں مانتا تو کافر ہے نا اس نے کس کو انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا کجا کی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت سے اپنے آپ کو خارج قرار دے تو ٹھیک ایسا انسان سب سے زیادہ اس بات کا مستقی ہے کہ اس پہ کیا لگے کفر کا حکم ٹھیک ہے تو یہ جو تھی آج کی جو بحث تھی تو اس سے یہ جو مبحث ہے کیا کہتے ہیں اس سے رسول اللہ علیہ السلام کی سے متعلق جو مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے تو اس کو ہم نے اس میں بیان اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے تو اس میں آپ پیچھے جائیں ہماری جو کلاسز ہوئی ہیں الاصول السلاسہ کی الاصول السلاسہ میں تین اصلے ہیں ایک ہے معرفت الرب دوسری اصل کیا ہے معرفت الدین اور تیسری اصل ہے معرفت النبی تو وہ جو لاست کی کلاسز ہیں معرفت النبی کے ریلیٹڈ اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ دوسرا ہم ابحث اللہ کے فضل سے مکمل ہوا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اخلاص دیں اور کوشش ہم یہاں پر کریں اس کو شرف قبولیت سے نوازیں تو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں اب آپ تیار ہو کے آنا قرآن کے بارے میں قرآن کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اللہ کے بارے میں ایمان تو وہ تو تفصیل سے تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پر بھی مفصل بات کی اور اب ایمان تو ایمان باللہ کے بارے میں ہم نے پچیس لیکچرز میں بات کی ہے کتنے ہیں پہلے سے لیکے اس میں تھوڑا تعریف وغیرہ بھی تھا تو کول ملا کے پچیس تو یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت پر جو ہم نے بات کی یہ پانچ کلاس میں ہم نے بات کی ٹوئنٹی فائیو سے لیکے ٹھٹی تک آج تیس بھی کلاس ہماری ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے وانا بذلك اشہد لا مبتئی ورسول بالرغم ممن يجحد وشهادتی اللہ